ہیلو نمازکار پہرے بچوں ابھی اس وڈیو میں ہم اسٹیپ پہ اسٹیپ ڈیوائیڈ کرنا سیکھیں گے تو ہم نے یہ ایگزامپل لیا ہے یہ آپ کو دیکھئے ایسے فریکشن کے روپ میں بھی لکھا ہوا مل سکتا ہے بچوں ڈیوائیڈ کرنے کی شروعات کہاں سے کرتے ہیں اس کو پہرے ہم پورا بیسک سے سمجھیں گے بھاگ کچھن کے بعد لکھیوی سنکھیا کا ڈیوائیڈ کرنا ہوتا ہے یعنی کس میں اس سے پہلے لکھیوی سنکھیا میں بچوں اس کا ہم ڈیوائیڈ کر پائیں گے اکتیس سو پچاس کا جب دیگی سنکھیا کیا ہو اکتیس سو پچاس سے بڑی ہو کیا یہ بڑی ہے نہیں ہے تو پھر کیا کریں یہاں پر ہم پوائنٹ لیں گے اور اس کے ساتھ ایک زیرو آ جائے گا اب یہ کیا آپ کا اس سے بڑی ہے یس اب ہم اس کا بھاگ دے سکتے ہیں اب ہم اس کو ایک سے لے کر نو تک ایسی کون سیلسن کیسے گھنا کریں کہ آپ کا اس سے بڑا نہ آئے دیکھیں ہم اس کو گھنا کر دیتے ہیں اپنا تین سے کتنا آ گیا جیرو پندرہ ایک کے لیے چلا گیا چار نو کس سے گھنا کیا تین سے کتنا آ گیا مائنس کیا جیرو مائنس جیرو ایک ادھار دے گا بن جائے گا بارہ بارہ مائنس پانچ کتنا آ گیا سات اب یہاں کتنا ہے چار چار مائنس چار جیرو نو مائنس جیرو یہ آ گیا مائنس کرنے پر اوکے اب ہم کیا کرتے ہیں پونٹ لگا رکھا ہے تو مائنس کرتے ہیں جو ساں کیا آئے گی اس کے ساتھ ہم ایک زیرو لگ سکتے ہیں کتنا بن گیا سات سو کیا سات سو اس سے بڑا ہے نہیں ہے تو آپ کا بھاگ کتنی وار جاتا ہے بچوں زیرو وار کتنا آتا ہے زیرو کتنی وار گیا زیرو وار آ گیا زیرو اس کے بعد اوپر کیا کیا تھا مائنس کیا تھا یہاں بھی کیا کرنا ہے مائنس کرنا ہے کتنا آ گیا سات سو پونٹ لگا رکھا ہے تو مائنس کرتے ہیں جو سنکھ آئے گی اس کے ساتھ ہم ایک زیرو لکھ سکتے ہیں اب ہم اس کو دو وار لیتے ہیں زیرو دس ایک کریا آ گیا تین اوچھا ہے کتنی وار لیا دو وار کتنا آ گیا اس کے برابر ہمارا کیا آ گیا یہ بھاگ فل ہے فریکشن کے برابر ہم اپنا کیا لکھتے ہیں بھاگ فل لکھتے ہیں زیرو پائنٹ تین زیرو دو اوکے دھانی وار